امردیپ یہ ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابنیتہ ابنے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کے بھی وجہین نے کیا ہے یہاں فلم تھیپوم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بہنشہ ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرشت کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی امرتیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانک لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھننا جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کے ویجیان نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیو سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانک لیتا ہے امردیپ یہاں ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینیتہ ابینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم کا نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کے ویجیان نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانک لیتا ہے امردیپ یہاں ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینیتہ ابینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمدھتی تھے اور نئی ابینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکرشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتی سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہاں ایک بھارتی اور فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینیتہ ابینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھننا جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجائے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی امرتیو کے بعد راجہ اس کی سمتھو اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالاکہ دھن اور شکتیو سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمتہ ابھیم کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھیمتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مرتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھننا جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم کا نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیڑ ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویرافت میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانک لیتا ہے امردیپ یہاں ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھی نہیں کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھننا جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کے ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپاں کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اڑکیو کے بعد راجہ اس کی سمکر اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالاکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمتہ ابھیمہ کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھیمتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیب ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتا ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھننا جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیب ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرا مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیو سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہاں ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینیتہ ابینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھننا جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کے ویجیان نے کیا ہے یہاں فلم تھیپاں کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرام آچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتی سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے عمر دیپ یہاں ایک بھارتیہ فلم تھی عمر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساریہ بینیتہ بینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیب ویجیان نے کیا ہے یہاں فلم تھیپم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالاکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھیمیتہ ابھیمی کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھیمیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھائشہ ہندی تھی اسے اٹھرام آچ کونی سو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالاکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانک لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو انیس سو انیاسی میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیڈ ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشہ ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانک لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو انیسو انیاسی میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیب ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھوں اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتا ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیب ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھارتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھیمتہ ابھیمتہ کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ویناد مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمکھ تھی تھے اور نئی ابھیمتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکرشن مورتی اور کیڈ ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم ٹھپوم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بہنشہ ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرشت کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھوں اسے ویراسط میں مل جاتی ہے ڈان کی دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرک وشن مورتی اور کیب ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشہ ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1889 کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانک لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کے ویجیان نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرام آج انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلم تھی امردیپ کو انیسو انیاسی میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتا ابھینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش کھنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھیپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرا مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیو سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے عمر دیپ یہاں ایک بھرتی فلم تھی عمر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینے تابینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابینے تری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرکوشن مورتی اور کے ویجیان نے کیا ہے یہاں فلم تھپم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں بردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی امرتیوں کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالانکہ دھن اور شکتیوں سے وہاں بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہاں اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہاں انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتیہ فلمہ تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتہ ابھینے کر رہے ہیں اس فلمہ میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرکوشن مورتی اور کیڑ ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم ٹھپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بہنشہ ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیس سو انیاسی کو دنیا بھر میں بردرشت کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سمکھو اسے ویرافت میں مل جاتی ہے حالاقی رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابنیتہ ابنے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کیڈ ویجیہ نے کیا ہے یہ فلم ٹھپم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھائشہ ہندی تھی اسے اٹھرام آج انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سمپور اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھی نیتہ ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرت تھی تھے اور نئی ابھی نیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مرتی اور کی ویجی نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرش کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتی کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھینت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابھینت ری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مرکی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم ٹھپام کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس سے اٹھرہ مارچ انیس سو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شکر کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھارتی اف فلم تھی دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھیمان تابینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرت تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویرافت مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمانیتہ بینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جب جبکہ جبکہ مکھے بھومکہ اس فلم بھومکہ بھومکہ طور پر طور پر جانا جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمانیتہ ابھیمانیتہ بھومکہ کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمدھ تھی اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم ٹھپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بھردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی امرتی کے بعد راجہ اس کی سم خود اس مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شک سے وہ بہت زیادہ اب 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 بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی اف فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینتہ ابینتہ بھنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی دی جب بھومکہ بھومکہ سارے بھومکہ بھومکہ آبھر میں پردرش کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط مل جاتی ہے حالاکہ دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینت آبینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جب کی ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور اور آر کرشنا مورتی اور کے ویجیان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمر تھی تھے اور اور نئی اپنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی انہیں کیا ہے یہاں فلم ٹھپوم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرام آج انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویرا ست مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمانیتہ بھنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جب 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 کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سم مرد تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کشنا مرطی اور کی ویجی نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیس انیاسی کو دنیا بھر میں پردرشت کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابنیت ابنی کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے میں نظر آتے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جبکی ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کے ویجی ان نے کیا ہے فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردرش کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتی کے بعد راجہ اس کی سم مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابی نیتہ ابی نیتہ کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے راجیش خانہ جنہوں نے اس مکھے بھومی کا نبائی تھی جب کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیش اور آر کشنا مہتی اور کے ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھپا کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤس مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھی من جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھی نیتہ ابھی نیتہ کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جب کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھی نیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرک وشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سم اس ویراؤس مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھی من جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھی نیت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمدھ سمدھ تھے اور نئی ابھی نیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کشن مورتی اور کی بھی جیان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتیو کے بعد راجہ اس کی سم اس وراثت مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شک سے وہ زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینت ابھینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبھائی تھی جبکہ جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمد تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1889 کو دنیا بھر میں پردر شکر کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سم پر اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب 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 بند جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابی نیت ابی نیت کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کشنا مہتی اور کی ویجی نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیس انیاسی کو دنیا بھر میں پردرشید کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابنیت ابنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبھائی تھی جبکہ جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراثت مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینیتہ بینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکا میں نظر آتے ہیں راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکا نبھائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانا آدمی دوارہ سمدھ تھے اور نئی ابینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہاں فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرام آرچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شک سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انیمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینتا ابھینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے بھومکہ راجیش خنہ جنہوں نے مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کے ویجی نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑکیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھی نیت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبھائی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابھی نیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجائے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویرا سکتے مل جاتی ہے حالان کی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمان تابینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبھائی تھی جب کی ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرت تھی تھے اور نئی ابھیمتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کشنا مورتی اور کے ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر نے بدر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے اماردیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی اماردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھی نیت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمرت تھی تھے اور نئی ابھی نیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس سے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شکر کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیو کے بعد راجہ اس کی سم اس اسے ویراؤسط مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینت ابھینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جب کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابھینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کشن مورتی اور کی بھی جائن نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرا مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں بردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویرا ست مل جاتی ہے حال کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی یا فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمانیتہ بھنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کید ویجیہ نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویرافت میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینیتا ابینے کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے رائے ہیں راجیش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرت تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیش اور آر کرشن مورتی اور کے ویجیان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرام آچ انیس سو انیاسی کو دنیا بھر نے بھر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابنیت ابنی کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے اور اس لیے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابنیت ابنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی میں نظر آتے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی دی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیت دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کے ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پرم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم خود اس ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھی نیتہ ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرت ہی تھے اور نئی ابھی نیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجیعہ نے کیا ہے یہ فلم تھی پام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی امرتیو کے بعد راجہ اس اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابنیت ابنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شکر کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اس اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب 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 بند جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابنیت ابنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جب کی وینود آدمی دوارہ سمرت تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرک وشن مورتی اور کے ویجیہ نے کیا ہے یہ فلم تھی پوم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ اونی سو انیاسی کو دنیا بھر میں پردرش کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب 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 بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابنیت ابنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جب کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمرت تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آرک وشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردرش کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابی نیت ابی نیت کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرت تھی اور نئی ابنیت دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مرکی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پام کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شکر کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اس ویراؤفت مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھی نے تابینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جب کی وینود مہرا شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی نے کیا ہے یہ فلم ٹھپوم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتیو کے بعد راجہ اس کی سمت اسے ویرا سکت مل جاتی ہے حال کی دھن اور شک سے وہ بہت زیادہ اب 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 بھن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے اماردیب اماردیب ایک بھارتی فلم تھی اماردیب کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابینیت ابینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمد تھی تھے اور نئی ابینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرام آرچ کونی سو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شک سے وہ بہت زیادہ اب 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 بند جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی عمر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے اب نیتا بھنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جب کی ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرتھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آرک وشن مورتی اور کی ویجیہ نے کیا ہے یہ فلم ٹھپوم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں بدر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سمتھو اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابی نیتہ ابی نیتہ اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے راجیش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جب کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں بدرش کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مورتیو کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھینت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں راجش کھنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمر تھی تھے اور نئی ابھینت تری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی نے کیا ہے یہ فلم ٹھپ بھوم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اس ویراؤسط مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب 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 بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے رامو سے وہ انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابینیتہ ابینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راج ش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابینیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم ٹھپ کی اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شکر کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اس ویرا سکت مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکت سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھی مان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے لیتا آدمی دوارہ سم مر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریجے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشنا مورتی اور کے ویجیعن نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردرش کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھینت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجہ خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابھینت تری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی یعن نے کیا ہے یہ فلم تھی پرم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرا مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اسے ویراؤسط مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھینت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابھینت ری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مرکی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم ٹھپام کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس سے اٹھرہ مارچ انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شکر کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مردیو کے باد راجہ اس کی سم خود اس ویراغ سکتے مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امردیب یہ ایک بھرتی فلم تھی امردیب کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی ساری ابھیمت ابھیمت کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جبکہ ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمد تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم ٹھپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اسے اٹھرام آرچ کونی سو انیاسی کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راجہ اس کی سم اسے جاتی ہے حالا کی دھن اور شک سے وہ بہت زیادہ اب 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 بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانک لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے اب نے تابینے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبھائی تھی جب کی ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمرت تھی اور آر کرشن مورتی اور کے ویجی نے کیا ہے یہ فلم تھی پم کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بدر شک کیا گیا اس کی کہانی راج ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرکی کے بعد راج اس کی سم خود اس ویراؤسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امردیپ یہ ایک بھارتی فلم تھی امردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھینت ابھی نہیں کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبھائی تھی جب کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمرت تھی تھے اور نئی ابھینت ری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھی پام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی ہندی تھی اسے اٹھرام آج انیسو انیاسی کو دنیا بھر میں بردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی امرتیو کے بعد راجہ اس کی سمپور اسے ویراسط میں مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی رازہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مانگ لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھیمانیتہ ابھیمانیتہ کر رہے ہیں اس فلم میں آپ کو مکھے بھومکہ میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومکہ نبائی تھی جبکہ وینود وینود مہرہ شبانہ آدمی دوارہ سمر تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریچے ہمیں ہوتا ہے فلم پر نیردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجیہ نے کیا ہے یہ فلم تھی پام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1889 کو دنیا بھر میں پردرشک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی امورتیو کے بعد راجہ اس کی سم اس مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکتی سے وہ بہت زیادہ اب اب بھمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے رامو سے انمتی مان لیتا ہے امر دیپ یہ ایک بھرتی فلم تھی امر دیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے اب بھنیت اب بھنے کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبھائی تھی جب کی ونود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمد تھی تھے اور نئی ابنیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کرشن مورتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہاں فلم ٹھپام کی ریمیک تھی جو خود ملائم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں بردر شک کیا گیا اس کی کہانی راجہ ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی اُڑتیو کے بعد راجہ اس کی سم اس ویرا سکت مل جاتی ہے حالا کی دھن اور شکت سے وہ بہت زیادہ اب اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے انمتی مان لیتا ہے اماردیپ اماردیپ ایک بھارتی فلم تھی اماردیپ کو 1989 میں رومانس اور ڈراما فلم کے طور پر جانا گیا اس میں کئی سارے ابھی نیتا ابھی نیت کر رہے ہے اس فلم میں آپ کو مکھے بھومی کا میں نظر آتے ہے راجش خنہ جنہوں نے اس میں مکھے بھومی کا نبائی تھی جب کی وینود مہرہ شبانہ آدمی دورہ سمرت تھی تھے اور نئی ابھی نیتری دیپا کا بھی اس فلم میں پریج ہمیں ہوتا ہے فلم پر نردیشن اور آر کشنا مرتی اور کی ویجی ان نے کیا ہے یہ فلم تھپا کی ریمیک تھی جو خود ملائیم فلم کی ریمیک بھی کہی جاتی ہے اس کا دیش بھارت ہے اس کی فلم کی بھاشا ہندی تھی اس 18 مارچ 1989 کو دنیا بھر میں پردر شک کیا گیا اس کی کہانی راج ایک ڈان نے چھوٹی عمر میں گود لے لیا تھا ڈان کی مرتیو کے بعد راج اس کی سم اس سے ویراؤسط مل جاتی ہے حالان کی دھن اور شکتی سے وہ زیادہ اب ابھیمان بن جاتا ہے وہ اپنے نوکر رامو کی بیٹی راج سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے رامو سے وہ انمتی مات لیتا ہے